اسلام علیکم ویلکم ٹو میڈیکل ورڈ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں شہید ظلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی کے حالے سے شہید ظلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی نے اپنے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے پبلک سیکٹر کے ایڈمیشنز ہے وہ اوپن کر دی ہیں اس شہید ظلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی انڈر فیڈر میڈیکل کول جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنے ایڈمیشنز اوپن کر دی ہیں جس میں اپلائی کرنے کا پروسس اور اس میں اپلائی کرنے کا کریٹیریا کیا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اپلائی کرنے سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس میں ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں اگر آپ اپلائی کرتے وقت کچھ میری سٹیکس کر دیں گے تو آپ وہ آپ کے ایڈمیشن پر ڈریکلی افیکٹ کریں گے تو میں اپنا جو آج کا ٹوپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیگن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچے آپ میرے اس چینل پر میڈیکلز کے ریلیٹیڈ بہت سے ایڈمیشنز اور دوسری انفرمیشن حاصل کر سکیں گے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ٹوپک کی طرف سب سے پہلے میں اس جو ہے ان کا ایڈورٹائزمنٹ آپ کو دکھاؤں گا شیر زولفکار الیبیٹو میڈیکل یونیورسٹی کے انڈر فیڈرل میڈیکل کولیج اسلام آباد آتا ہے اور ڈینٹسٹ بی سکول آف ڈینٹسٹ اسلام آباد ہے اس میں اپلائی کرنے کا جو اگر میں آپ کو بتاؤں سکسٹی فائی پرسنٹ ایف ایسی یا ای لیول کے مارکس ہے یعنی کہ وہ سیون ون فائی اوور الیون ہنڈرڈ میں سے جو آپ کو سا سو پندہ مارکس ریکوائر ہیں الیجی بیلٹی کے لیے اور سکسٹی پرسنٹ نیشنل ایمڈی کیٹ میں ریکوائر ہے یعنی کہ ون ٹوانٹی مارکس آپ کو ریکوائر ہیں یہاں پہ اپلائی صرف اپلائی کرنے کے لیے اب بات کہتے ہیں میرے ڈسٹریبیشن کی دوں اس کا میرے ویٹیز بھی نمز کی طرح ہی ہے یعنی کہ 50% ایف ایسی کے مارکس اور 50% ایشن ایمڈی گر اپلائی کرنے کا پہلوسیس جو میں آپ کو وہ کر کے دکھاؤں گا سٹیپ بی سٹیپ اس کے لیے آپ ویڈیو کو آگے سکپ مت کیجئے گا ہر گلتی جو ہے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی گلتی سے بچنا ہے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ پیچنا ہے تو یہ ڈوکومنٹس آپ کو جو ریڈی کرنے اپلائی کرنے سے پہلے وہ آپ کو ایک جو ہے نا پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کو چاہیے ایک بلو بیکگرونڈ کے ساتھ دوسرے آپ کے جو سٹیپکیٹس ہیں میٹرک ٹو انٹر جو ہے ان کی سکین کوپی یعنی کہ ایک سنیپ کے لیے چاہیے اس کے علاوہ ڈومیسل جو آپ کا اس کی کوپی چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کا کوئی بھی پاپٹی ہے ریزیدنس اس کا جو میٹل ڈومیسل شو کرانے کے لیے اس کو چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کا جو سین ایسی یعنی کہ آئی ڈی کارڈ اور بے فارم جو بھی آپ کا بنا ہے اس کی ایک سکین کوپی چاہیے پیڈ فیسلان جو آپ جمع کروائیں گے اس کو پروسسنگ کی جوتی ہے اس کو آپ کی کوپی چاہیے سکین کوپی چاہیے اس کے علاوہ پر اپلائی کریں تو اس کے علاوہ جو آپ کے ڈیس بیلٹی ہے تو ڈیس بیلٹی کا چاہیے سکین مطلب فیڈرل ایمپلائی کو بھی بیس پر کریں کوٹے پہ کسی پہ تو وہ آپ سکین کوپی اس کے چاہیے اچھا اب بات کرتے ہیں ان کی جو الڈیٹ الڈیٹس ہیں جس ٹیٹھ جو آج سے یعنی کہ ٹھائیس ڈیسیمبر سے سٹار ہو چکی ہیں اور لاسٹ ڈیٹ جو اس کی وہ آر جنوری ہے آر جنوری تب آپ لو اپلائی کرنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو لازمی پہلائی کرنا ہے جو فرسٹ مائرلسٹ ہے اس کی وہ پندرہ جنوری کو ڈیسپلی کر دی جائے گی ویب سائٹ پہ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہی ہے کہ آپ کو شہید ذو لفکار الیمیڈکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اب جب آپ ان کی ویب سائٹ کو لوڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سامنے یہ نظر آ جاتا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ سیڈ ڈسٹریبوشن کے لیے میں آپ کو اگر لے سلوں تو سیڈ ڈسٹریبوشن جو اس کا کرائیٹریا ہے وہ ہے اوپن میڈٹ کی جو چھے سیٹھیں ہیں ٹوٹل فیڈر میڈکل کی وہ مطلب ہے جو چھے اوپن میڈٹ کی میڈل کوئی بچے وہاں سے لے سکتے ہیں اس کے لئے وہ جو ریزرو ہے یعنی کہ اسلام آباد کیپیٹل یعنی کہ فیڈرل کے لیے وہ دس ہیں پنجاب کے لیے تھرٹی ایٹھ ہے سن کے لیے نو ہیں سن یوکو کے لیے سکس ہے اب پر سن کے لیے خیبر پختوں کے لیے نائن ہے بلوچستان کے لیے فائیو ہے گلگت بلتستان کے لیے ٹو سیٹس ہیں فاٹا کے لیے بھی ٹو ہیں عزاد جمہ وشمین کے لیے بھی ٹو ہیں ہیں فیڈرل گولمنٹ اپلائی جو ہیں ان کے اپن پہ بھی ٹو ہیں اور ڈیسٹیبل کوٹہ پہ بھی ٹو ہیں یعنی کہ ٹوٹل ان کے پاس سو سیٹ جو ہیں بھی بحث کی ہیں اس کے علاوہ بی ڈی ایس کی بات کریں تو ٹوٹل تین اپنمنٹ پہ یعنی کہ کوئی بھی لیں گے اس میں اسلام آباد کیپیٹل کے لیے جو ہیں وہ پانچ ہیں پنجاب کے لیے نائنٹین ہے سن جو ہے سن کے لیے فورڈ ہے سن اپر کے لیے تری ہے بلوچستان کے لیے ایک ہے فارٹہ کے لیے بھی ایک ہے ازاد جمہو کشمیر کے لیے بھی ایک ہے فیڈرل امپلوئی جو ان کے لیے فائیو ہے اور ڈیسیبل کے لیے ایک ہے یعنی کہ ٹوٹل فیفٹی سیٹ جو ان کے پاس وہ کوٹہ کی ہے اب آپ جب پیس پہ جائیں گے تو آپ یہاں پہ سب سے بھی لے اپلائی کرنے کے لیے پورٹری بنانا پڑے گا اس پیس پہ آئیں گے یہاں پہ اپنے انجسٹر ہے پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نیم جو کرنے اپنا انٹر کر دینا ہے یعنی میں یہاں پہ کوئی نام کر دیتا ہوں اگر آپ اسی نیسی کریک لکھنا ہے اپنے اس بات کا کہا رکھنا ہے کیونکہ اس پر آپ کو پورٹل بنے گا اور میسٹیکس آپ پہ ٹریک لیے فیک کے لیے آپ کے ڈمیشن پہ یہاں پہ اپنے ایمیل جو ہے اچھا ایمیل دینے اس پہ لیا اس میں اس بات کا خیال لکھنا ہے اپنے ایمیل وہ دینے جو آپ کا ایکٹیو ایمیل ہے یعنی کہ آپ کے یوز میں ہیں ڈیلی بیسیز کے ایمیل فون نمبر آپ نے اس لیے دیان سے دینا ہے کیونکہ اس پہ آپ کا کونٹیکٹ ہوگا فیوچر میں آپ کی میریٹ لیسٹ پہ نام آئے گا یا جو فیس ووچر جو بھی آپ کو آئیں گے سارا اس ہی ایمیل کے تو آپ سے کونٹیکٹ ہوگا آپ اپنی ایمیل میں اپنی دے دیتا ہوں اس پر کنفرم ایمیل یہاں پہ اپنے پاسورڈ اپنا ریکوائر پاسورڈ لکھنا ہے یہاں پہ اپنے پاسورڈ رکھتے ہیں اپنا اس کے علاوہ یہاں پہ اپنے کیپچا جو یہ دے دینا جو بھی آپ کو پیچھ سے شو ہوگی سیم ایسٹیز ایمیل ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں سچ سچ پلی ریجسٹر ہو چکے ہیں آپ اب آپ اپنے لوگ ان پر سے لے جائیں جب آپ ریجسٹر ہوں گے تو آپ کو ایک ایمیل جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے ایمیل پہ جو آپ نے دیا وہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ اپنا ایمیل لکھنا ہے جس سے اپنا ایک آنٹ کیا ہے لوگ ان کے لیے اس کے علاوہ آپ نے پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ دین کے بعد کیپچر دینا ہے کیپچر دین کے بعد اپنے لوگ ان پر بھی کر دینا ہے آپ کو اپنے ایک آنٹ میں لوگ ان کر جائیں گے ٹھیک ہے اچھا دی سب سے پہلے آپ کا کام جو ہے نا یا انسٹرکشن و بغیرہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپلائی کس کے لیے کہنا پی ڈی ایس اور ایم پیس کے لیے یہاں پہ کر دینا ہے وہ بات بھی پہنے ہوگا یعنی کہ پہلے آپ کو اپنا پورٹل کمیٹ کرنا ہے پہلے پرسنل انفرمیشن پہ آجیں اچھا پرسنل انفرمیشن پہ آپ کو سب سے پہلے میں اگر بتا دوں آپ نے یہاں پہ آپ کا نام جو وہی فیچ کر جائے گا آپ کو مطلب غلط ہے تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ اپنی پروفائل لگانی ہے پاسپورٹ سائز آپ کو فادر نیم لکھنا ہے کریکٹلی وہی لکھنا ہے جو آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ہے یہاں پہ آپ کو ڈیٹو بچ لکھنی ہے یہاں پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو پورٹل بناتے وقت دے دیا وہ ہوا آئی ڈی کارڈ چین نہیں ہوگا میں آپ کو اپتا دیتا ہوں جنڈر میں سلیٹ کرنا ہے ڈیسیبل مطلب آپ کی کمپلیٹ ڈیٹیل نیشنالٹی فادر ایمپلوئے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اپنے اپنے فون نمبر جو کریکٹ دینا ہے سب کچھ لیکے رہا ہے سیو اینڈ پروسیٹ پہ کر دیا کرنا ہے سیو اینڈ پروسیٹ ہوگا تو آپ کا یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایم ڈی کارڈ انفرمیشن پہ آ جانا ہے اچھا ایم ڈی کارڈ انفرمیشن میری اس لیے نہیں آ رہی ہوں کہ میں یہاں پہ اوڈل کمپلیٹ نہیں کر رہا میں اس لیے نہیں کمپلیٹ کر رہا ہوں تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اگر آپ لوگوں کسی کسی طرح مشکل ہوتا ہے آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پسکتے ہیں ایم ڈی کارڈ انفرمیشن پہ آپ کو رو نمبر دیں گے وہ آپ کو ڈریکٹ لیے ڈیٹا فیچ کرے گا اور آپ کا ڈیٹیل جو بھی ہو جائے گی آ جائے گی یہاں پہ آپ کو اکیڈیو ٹیٹیلز دینی ہے اپنی انٹر میٹری کے مارکس وغیرہ جو بھی آپ کو ریکوائر ہوں گے وہ دینے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ چلان مینے کا پرنٹ کرنے کے لیے اپنے چلان پرنٹ کر دینا ہے پھر آپ کا کامل بینک میں جانا ہوں فی پی کرنا فی پی کرنے کے بعد آپ کو اس کی کوپی جو ہے اس کی سکین کر کے ڈوکومنٹس جس میں میٹری کے ڈوکومنٹ ہوگے ڈومیسل ہوگا انٹر کے ہوں گے فی چلان ہوگا اور دوسرا جو بھی وہا اکشن کے اندر آپ نے وطب کر دینا ہے اس کے بعد وermتا اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کا پروسیدط کمپلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ میرے لسٹ اسپلی دیسپلی ہوگی اور سکر پہ اسے دیکھ رہیں گے اگر آپ لوگ کسی قسم کی مشکلات پیش آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل میڈیکل ورلڈ یا ہمارے فیس بک پیج بھی ہم سے کنٹرائٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر سکتے ہیں اللہ حافظ